اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں اللہ کے حکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں دین کے لئے تنمندھن لگانے کو تیار نہ ہوں ان سے یہ وعدہ نہیں ہے وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضیں ہیں ان کو بھی بجا لائیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لیستخلفنہم فی الارض کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا حکومت عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے حضرت دعوت کو حضرت تعلوت کو حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی بعد میں بھی مکہ بھی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی بشرتے کے ایمان اور عمل صالح کی یہ دو شرتے تم پوری کرو اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں لازمان خلافت دے گا زمین میں حکومت دے گا کم استخلف اللذیر من قبل این جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ لَّذِرْتَوَا لَهُمْ اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا قوت عطا کرے گا تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لئے پسند کر لیا ہے آہر بات ہے مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہے تو بات تو ایک ہی ہے اللہ کا دین غالب اس کے کیا معنی ہے مسلمانوں کی خلافت تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں تین الفاظ لاکر اس کی اہمیت کو نمائع کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَضَعَ لَهُمْ اب یہاں دیکھئے وہی لام مفتوح شروع میں فعل مدارہ سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد یہ سارے وعدیں نہائیت تاقیدی وعدیں ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْرَرْدِكَ مَسْتَخْلَوَا لَّذِرَ مِلْقَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَضَعَ لَهُمْ واللہ نے دین کونسا ہے جو پسن کر لیا ہے الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَكْنِمْتُ عَلَيْكُمْ لِعْمَتِي وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ باعدہ میں اور تیسری بات وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اللہ تعالیٰ ان کی خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا اب ان کی کیفیت سے ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے فوج کشی کرے گا وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت تاری رہی ہے امرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں یوں سمجھئے کہ پورے پانچ برس امرجنسی رہی ہے ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اب یہ مکہ میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی سادش ہوئی ہیں ابھی کوئی خط چلا گیا اب وہ عمیر راہیب کا کوئی بشن ہے یہ ساری خبریں آتی تھے لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امر سے میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی شرک جو ہے گوارہ نہیں کریں گے جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کچھ در کچھ شرک تو ہوئی رہا ہے اب ہم یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے قانون کس کا ہے اللہ کا تو نہیں ہے تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے اجرمائی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرض کیجئے ہے بھی ٹھیک بلکل مشرکانہ اوہم سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توحید سے العقیدہ ہماری بلکل صحیح صحیح ہے اس سوال یہ ہے کہ اب اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کا دستور ہے اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی مادر دستی نہیں ہے تو اس کے کیا معنی ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حیث سے اس میں ملوث ہیں تو یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یکونت دین و کل لہو لیلہ جب دین کل کا کل اللہ کیلئے ہو جائے گا عملا توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی یا عبدوننی میری بندگی کریں گے لا یشرکون ابی شیعہ اور میرے ساتھ کسی شیع کو شریک نہیں کریں گے اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں ناہنجار ہیں سرکش ہیں اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کرے وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے در خیر سرے سے ہے ہی نہیں یہ باطل کا غلبہ ہے باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں اب تو یہ ایک شخص کے کسی کی اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے کوئی پرورٹیڈ ڈیٹر کا شخص ہے تب ہی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے وَمَنْ قَفْرَ عَبَادَ ظَلِق فَأُلَائِ قَحْمُ الْفَاسِقُونَ اور میرے ننزی اس کا ایک محفوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختا وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمرِ حمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اسے ہمارے ان وعدوں پر یقین نہیں ہے وَمَنْ قَفْرَ عَبَادَ ظَلِقَ فَأُلَائِ قَحْمُ الْفَاسِقُونَ تو وہ تو گویا کہ فاسق ہیں اور سرکش ہیں اور ناہنجار ہیں اس آیت کو ذہن میں رکھیے اس حدیث قائمت چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب بھی آپ کو سنا دوں جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی ایک بار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے یہ سن چھے ہی کے اندر ابتدائی میں سن چھے کے یہ آیت نازل ہوئی سن چھے ہی میں صدا حضیبیہ ہو گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا گویا کہ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا سن ساتھ میں غزوہِ خیبر ہوا اللہ نے بہت بڑا مالِ غریمت مسلمانوں کو دیا سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا سن نو میں موپنگ اپ آپریشن ہو گیا اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرق نہیں آئے گا اور اب تمہارے لیے اتنی محلت ہے کسی کوئی معاہدہ قائن نہیں رہے گا جو معاہدے ہیں میادی ان کی میاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم اور جن کی میاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم چار مہینے کی میاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرق سے نہیں ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قطعہ آم شروع ہو جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے جدرہ نمائے عرب کے اندر دین کی تکمیل ہو گئی خلافت قائم ہو گئی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی جیسے حضرت دعوت خلیفہ تھے جہاں حضرت محمد خلیفہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ حاکم اب کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نمان بن مشیر سے مرمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور مصنف احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تکون نبوت فیکم ماشاء اللہ ان تکون مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا سمت یرفہ و اللہ ازا شاہ یرفہ ہے پھر اللہ تعالی اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا فرمایا سمت اکونو خلافتا اللہ بن حاجن نبوہ پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر نبوت ہی کے طریقے پر ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا بین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا خلافت علا بن حاجن نبوہ فتکونو ماشاء اللہ انتقونو یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور سمت یرفہ و اللہ ازا شاہ یرفہ پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا سمت اکونو ملکن عابضم پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاتھ کھانے والی ملوکیت ہوگی کاتھ کھانے والی ملوکیت ظالم ملوکیت اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر چوتھا دور آئے گا سمت اکونو ملکن جبریین پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کلونیل دور پہلے یہ کہ ملوک تھے بادشاہ تھے چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو عمیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے مسلمان تو تھے کلمگو تو تھے ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا بہت اچھے لوگ بھی تھے بڑے لوگ بھی تھے لیکن مسلمان تو تھے کلمگو تو تھے لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم الاندیزیوں کے غلام ہو گئے کلونیل پاورز تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریا تھی اٹھارہ سو ستاون سے تو ہم ان کی رعایہ بن گئے تھے اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہارہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست آج برطانیہ کے غلام تھے یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھئے کہ ابھی نصر میں پہنچا ہے اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو ہے پر تھا جو بسات بچی ہوتی وہ لپیٹ دی گئی ہے لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں یہ ریموٹ کنٹرول ہے ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں نہ کر اب یہ ہے کہ اس کے وغیر مائی پروکسی چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمار ہے ایک نیا عالمی استعمار ہے لیکن یہ استعمار جو ہے اس طرح کا کلونیل رول نہیں ہے کہ اگریز موجود ہے ان کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا تالوی فوج موجود ہے بلکہ یہ تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لیکن جو چوتھی جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بالآخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا اور خوشخبری یہ ہے پھر دور آئے گا خلافت علا من حاجن نبوہ کا اس کے بعد حضور خاموش رہے اس لئے کہ اس کے بعد تو دنیا کی خاتمے کا معاملہ ہے وہ خاتمے کے بارے محرز کر چکا ہوں ایک طبیل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علا من حاجن نبوہ رہے جی گلوبل اس لئے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علا من حاجن نبوہ کا نظام آئے گا تو کل روح ارضی پر ہوگا مسلم شریف میں روایت ہے یہ حضرت سوبان حضور کے ایک آداد شدہ غلام تھے جیسے کہ حضرت عزید ابن حارسہ بھی حضور کے غلام تھے آپ نے آداد کر دیا تھا اسی طرح حضرت سوبان بھی یہ مولا ان سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت کیا ہے حضور نے فرمایا ان اللہ زبالی الارب اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا فرائے تو مشارق اہا و مغار بہا تو میں نے سارے مشلق دیکھ لیے زمین کے سارے مغرب دیکھ لیے وَإِنَّ أُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَعْزُوِ عَلِي مِنْهَا اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا نپیٹ کر مجھے نکھا دیئے گئے اور یہ دوایت صحیح مسلم کی ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت ابغداد ابن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس روحِ عرضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا یعنی سیٹرل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں شہر ہیں گھر بنے ہوئے ہیں مکان بنے ہوئے ہیں یا نومیڈک ٹرائبز جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی احزاز ہوگا اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالا دستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے احزاز سے محروم رہا یہ ہے وہ خبر کے جو ہے صحیح صحیح احادیث ہیں اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات وحث کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے تین دفعہ فرمایا سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں دو مرتبہ آگے اور آنا ہے اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے اس کے سب سے نمائع اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے اس کا بھی مفہوم یہ ہے تمام جہانواروں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر اور ہم نے نہیں بھیجا آئے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر ان دونوں کو جوڑویں تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بیست کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دینے غالب ہو جائے اور یہ حکر لینا ہے وَبَنْ كَفَرْ عَبَادَ ذَلِقَ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاءُ وَمَاسْتَعِمْ كَرُوَرُ زَكَاةَ حَذَاكَرُوَ وَاتِعُ الرَّسُولَ لَا لَا لَكُمْ تُرْحَبُونَ رسول کی اتعاد کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے چونکہ روح سخن منافقین کی طرف ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر جو شاگ گذر رہی تھی وہ ادھر حقیقت رسول کی اتعاد تھی بار بار کہتے تھے یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں آیت تو ابھی اتنی نہیں ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں یہ معاملہ جو ہے ان کو شاگ گذر رہا تھا حضور کی اتعاد وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَنَمَاسُ قَائِمْ كَرُو وَاقِيمُ الرَّسُولَ وَلَا عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ رسول کی اتعاد کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے لَا تَحْسَبَلَّا لَّذِينَ كَفَرُوا مُوجَدِينَ فِي الْعَرْبِ یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں وَمَا وَا هُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگ ہے وَلَبِسَ الْمَسِيرُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے صدق اللہ العظیم